اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب ہریے سے ہوں گے آج کی یہ معلوماتی ویڈیو صفحے زیرے کے جادوی فوائد کے بارے میں ہے زیرے کا استعمال صدیوں سے ہی کھانے میں مسالے اور خوشبو کے لیے کیا جا رہا ہے تہم اس میں صحت بخش اجزاء جیسے کہ انٹی آکسیڈنٹس، پروٹین، چکنائی، کیلشیم، کاؤپر، آئرن، میگنیشیم، میگانیز، فاسفورس، پوٹاشیم اور کاربو ہائیڈریٹس پائے جاتے ہیں جو مجموعی صحت کو برقرار رکھ کر کئی امراض سے تحفظ فراہم کرتے ہیں زیرے کا استعمال نہ صرف صحت مند رکھتا ہے بلکہ جلد کے مسائل سے بھی چھٹکارہ دلاتا ہے آئیے اس چھوٹے سے دانی کے حیرت انگیز فائدے جانتے ہیں بدحضمی کا علاج زیرہ کو پیٹ کے امراض خاص طور پر حازمے کے لیے بہترین تصور کیا جاتا ہے بدحضمی کی صورت میں ایک کپ اُبلتے ہوئے پانی میں ایک چمچ زیرے کو کچھ دیر کے لیے بھگو کر رکھتیں پھر اس پانی کو چان کر وقفے وقفے سے استعمال کریں تو یہ بدحضمی کا موثر علاج ہے جبکہ اس حال کی صورت میں اس کی چائے کافی افادیت رکھتی ہے اس کے علاوہ زیرہ خون کی کمی کا ایک موثر علاج ہے اینیمیا کا موثر علاج زیرہ آئرن سے برپور ہوتا ہے جو خون کے سرخ خلیوں کی پیدابار کو بڑھاتا ہے اس لیے زیرے کو خوراک میں شامل کرنا خون کی کمی کو پورا کرنے کا ایک ذائقے دار طریقہ ہے اس کے علاوہ یہ انٹی ایک کینسر بھی ہے کینسر سے تحفظ بھی فراہم کرتا ہے ماہرین کے مطابق زیرے میں بعض ایسی مرقبات پائے جاتے ہیں جو انٹی کینسر ایجنٹ کے طور پر کام کرتے ہیں یہ مرقبات خاص طور پر چھاتی اور بڑی آنٹ کے کینسر کو روکنے میں مدد کرتے ہیں سانس کی بدبو اور موں کے زخم کا علاج اگر موں میں زخم ہو تو زیرے کی چائے کو بنائیں اور اسے مکمل طور پر تھنڈا کر کے استعمال کریں تو اسے موں سے آنے والی ناغوار مہک دور ہو جاتی ہے اس چائے میں اگر تھوڑا سا نمک شامل کر کے غرارے کیے جائیں تو اسے موں میں ہونے والے زخموں مسوروں اور گلے کی سوزش کو دور کرنے میں کافی مدد ملتی ہے جہاں زیرے کو کھانے کے فائدے ہیں وہاں اسے لگانے کے بھی بے شمار فوائد ہیں آج کل گرمی کا موسم ہے اور گرمی میں بہت سے لوگوں کو پمپل اور ایکنی کی شکایت ہو جاتی ہے زیرے میں وائٹمن ای پایا جاتا ہے جس میں زبردست انٹی آکسیڈنٹس اور سوزش کو دور کرنے کی خصوصیت پائی جاتی ہے ایکنی اور محاسوں سے نپٹنے کے لیے اس مسالے کا استعمال کیا جا سکتا ہے پسے ہوئے زیرے میں چند کترے پانی کے ڈال کر ایک گاڑا سا پیسٹ بنائیں اور اسے پمپل پر لگا کر اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے دوسرے لفظوں میں زیرے کو چہرے پر لگا کر حسن کو بڑھایا جا سکتا ہے پھوڑے پھنسی سے نجات پسے ہوئے زیرے کو سرکے میں ملا کر پھوڑے اور پھنسی پر لگانے سے حیرت انگیز نتائج سامنے آتے ہیں کیونکہ زیرے میں انٹی مایکروبیل خصوصیات پائی جاتی ہیں جو بیکٹیریا کو ختم کرنے اور پھوڑے اور پھنسی کے علاج میں مدد دیتی ہیں پھوڑے اور پھنسی کے علاوہ یہ خارش کا بھی موثر علاج ہے خارش میں کمی اگر جلد خوشک ہو جائے تو اس پر خارش ہونے لگتی ہے ایسی صورت میں زیرے سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے تھوڑے سے پانی میں زیرے کو ابالیں پھر اس پانی کو چھان کر نہانے والے پانی میں شامل کر لیں اور متاثرہ حصے کو تھوڑی دیر کے لیے اس پانی میں ڈیبو کر رکھیں تو یہ خارش کا موثر علاج ہے اس کے علاوہ چونکہ میں نے پہلے بھی کہا کہ زیرے کے استعمال سے حسن میں بھی اضافہ ہوتا ہے تو اسے جنیوں سے بھی نجات میں مدد ملتی ہے زیرہ میں انٹی آکسیڈنٹس کی کسیر مقدار پائی جاتی ہے جو عمر رسیدگی کے اثرات کو کم کرتی ہے اس مقصد کے لیے پسے ہوئے زیرے اور ناریل کے تیل کو ملا کر چہرے اور گردن پر لگایا جا سکتا ہے جسے جھوریوں اور چھائیوں سے نجات مل جائے گی زیرے کا استعمال نزلہ زکام میں بھی فائدہ دیتا ہے سردی کا علاج نزلہ زکام سے بچنے کے لیے زیرے کا استعمال ایک بہترین طریقہ ہے اس مقصد کے لیے زیرے کی زائد مقدار کو سوہ پیاستیو میں شامل کر کے استعمال کیا جا سکتا ہے زیرے میں چوکے وائٹمین سی پایا جاتا ہے جو اس کیفیت سے نجات دیلانے میں مدد زیرہ استعمال کرنے سے اور بھی فوائد ملتے ہیں جیسے زیرہ وزن میں کمی کا باعث بنتا ہے اس کے علاوہ وہ مائے جنہیں کم دودھ آنے کی شکایت ہوتی ہے انہیں بھی زیرے کے استعمال سے فائدہ ہو سکتا ہے اس مقصد کے لیے وہ زیرے کو دودھ کے ساتھ استعمال کر سکتی ہیں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ اس سے برپور فائدہ اٹھائیں گے ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور اگر آپ نے چینل بھی سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور پریس کر دیں آپ سب کا شکریہ